ایک اور واقعہ یاد ہے کہ مئیہ فارقین شام کا شہر تھا اور اس کا قلعہ تھا پہاڑ کا ایک سال صحابہ اس کا محاصرہ کر کے پڑھے گئے خالد بن ولید جیسے فتح نہیں ہو سکتی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ سارا لشکر روزے رکھو کہ اللہ اس پر ہمیں فتح کر گیا پہلے دن روزہ رکھا گیا خالد بن ولید افتاری کے لیے خیمے میں آئے تو افتاری کوئی نہیں تھی تو ان کو خیال آیا غلام میرا بیمار ہوگا انہوں نے پانی پی کے روزہ افتار کر لیے اگلے دن پھر ان کو خیال آیا اگلے دن آئے تو پھر افتاری کوئی نہیں پھر ان کو خیال آیا کہ غلام بیمار ہوگا پانی پی کے افتاری کر لیے تیسرے دن پھر افتاری کوئی نہیں تو اس کو بلالیا کہا بھئی خیریت ہے آپ بیمار ہیں کہا جی نہیں کہا میری افتاری نہیں ملتی مجھے بھئی میں تو روز رکھتا ہوں کدھر رکھا جی خیمے میں کہاں چلی جاتا ہے مجھے کیا خبر میں تو رکھ کے چلا جاتا ہوں کا چھاج پیرا دیں تو جب اس نے لاکھے افتاری رکھی اور یہ ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے تو ایک کتہ آیا وہ خیمے کے پیچھے سے وہ گھسا اور وہ روٹی پڑی تو اس کو موں میں ڈالا اور بھاگ پڑ خالد بن ولید فرمانے لگے کچھ اس کے پیچھے رواس ہے انہوں نے کتے کے پیچھے دوڑ لگا تھا اور کتہ آ گیا گیا خالد بن ولید پیچھے پیچھے تو وہ کتہ ایک ندی سی تھوڑے تھوڑے پانے والی ندی میں گھسا وہ بھی گھسے آگے ایک چھوٹا سا سراخ تھا اس میں گھس گیا خالد بن ولید لمبا قدر پتلے جسم کے تھے دیکھنے میں لگتا تھے جیسے ہکوئی مکے دی مارے ہیں لیکن وہ نے پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دیا سیخ اللہ اللہ کی تلوار تو وہ اس سراخ میں گھس گئے تھے پتلے تو چلتے رہے چلتے رہے سرینگتے رینگتے 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 وہ سراخ کھلے کے اندر جا کے کھلا اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے ذریعے سے راستہ دکھا دی تو حضر خالد بن ولید نے کہا بھئی سو آدمی تیار ہو جو پتلے پتلے آج رات فتح ہے انشاءاللہ تو ان کو لے کے گھسے صرف اٹھاسی اندر جا سکے بارہ ذرہ تھوڑے سے ہیوی تھے وہ نہیں کچھ سکے تو اٹھاسی آدمیوں کو لے کر وہ اس سراخ میں سے رینگتے ہوئے کلے میں داخل ہوئے اور جا کے حملہ کیا اور اللہ نے کروازہ کھول دیا اللہ نے فتح نصیف فرمائی تو روزہ اور نماز دنیا اور آخرت کے کام بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اگر ہم اس کو یقین کے ساتھ کریں جب مشکل پیش آئے اپنا زہری سبب بھی اختیار کرو تو نماز بھی پڑھو موسیقی